جائے ہیں دوستو دلی پلیس کانسٹیبل کا جو گراؤنڈ ہے گراؤنڈ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے اور فشکل کی بات کرو تو فشکل لفغ لفغ یہ مانو کہ ریجارڈ کا بات کرو تو انسر کی تو آ چکا ہے انسر کی کا بھی اپنے دیکھ اتنا فاسٹ چیزوں کو کیا جا رہا ہے اور کارن بہت سار ہے کارن اس میں آپ کو بتا دوں کو کچھ ٹھوس ایسے کارن ہے جس کے کارن فشکل یہاں پر بہت ہی جلدی جو تو کیا جائے گا کیونکہ جو چیزیں کرنا ہے تو کرنا ہے تو یہ سب ٹالم ٹولی والا کام اس بار نہیں رہنے والا ہے اتنا زیادہ آپ کو فشکل کے لئے ٹائم بھی نہیں دے جائے گا اور فشکل سے لیٹر بہت بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کے آ رہی ہے سب سے بڑی اپ ڈیٹ تو یہی مانو کہ جو فشکل کا جو گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ کا فشکل کرانے جائے گا وہاں سے جو چیزوں کو ہے تو گراؤنڈ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ایک پرکار سے نکل کے آ رہے ہیں بہت سار دوست کہیں پر سی پیو کو جو گیام ہوتا ہے اس کا بھی ٹریننگ ہوتا ہے سی آر پی ایف ایس آئی بہت سارے اپنے دوست ایسے ہیں یا سبسکرائیبر بھائی ہی ہیں جو کمنٹس کے مادم سے بتاتے ہیں جو پرسنل بھی ان کا کال آتا ہے ہی میل کے مادم سے جانکاری ملتی ہے کہ بجیرہ بات گراؤنڈ ہے اور بھی تین چار جو بھی گراؤنڈ یہاں پر فشکل ہوتا ہے دلی میں تو گراؤنڈ جو تو کلیرنس ایک پرکار سے مانو کہ آلٹ مو گراؤنڈ میں چیزوں کو کیا جا رہا ہے یعنی گراؤنڈ یہاں تو دیر دیرے ہاں پر پریپیر کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی چیز جن کا ڈیوٹی ہی لگا ہے گراؤنڈ تو ان کو ان کے مادم سے چیزوں کو بتا چلا ہے کہ گراؤنڈ یہاں تو بننا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ اس لئے بننا ہے کیونکہ فشکل ابھی دلی پلیس کونسٹیبل کا ہی ہوگا بہت سارے لوگ کیا ہے کہ بہت سارے بچے ہو کے آ رہے ہیں ان کا دیسائی چنج ہو گ دیکھتے ہیں اور کہیں کہیں اسے طرح سے وہ فستے جا رہے ہیں کہ کیا بتا ہے تو آپ لوگ کو یہی ہے کہ جو بھی فشکل کر پا رہا ہے اسی لئے میں نے یہاں پر چیزوں کو بھی منسن کر دیا دیکھ سکتے ہو کہ تم کٹاب دیکھ کر سمیں برواد کرو اور جو پسینہ بہا رہا ہے وہ سیلیکشن چھین لے گا تو جاہر سی بات ہے آپ کٹاب دیکھو باقی جو پسینہ ریال میں بہا رہا ہے کیونکہ آپ کٹاب دیکھ کر دوستے ہاں پر بتا دو کہ آپ بائیک چلانا سیکھ رہے ہو یوٹو میں بیڈیو دیکھ رہے ہو بائیک چلانا ایسا یہ کرنا ہے کار چلانا سیکھ رہے ہو جب تک آپ پریٹکل نہیں کرو گے تو آپ کو کیسے ڈرائیبنگ کریں تو سال بھر آپ دیکھو گے آپ ڈرائیبنگ نہیں کر پاؤ گے آپ برچوالی اس کو دیکھتے رہو اگر فشکلی آپ ڈاریٹ اس کو پریٹکل نہیں کرو گے تو آپ کا وہ سیکھنا بیٹھ ہے اگر ایک بندہ ہے کوئی ایک مہینہ بھی کار ڈاریٹ سیکھتا ہے وہ چلا لے گا لیکن آپ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہو اچھی بات ہے لیکن آپ کو اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو فشکل ہی اس کو چیزوں کو کرنا پڑے گا فشکل کے اگر بات کروں تو گراؤنڈ کلیرنس یہاں پر کلیر ہو رہا ہے بجیر آباد گراؤنڈ ہے اور بھی جو تین گراؤنڈ جو کلیر کیا جا رہے ہیں ہاں پر فشکل کے لیے تو کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے باقی یہاں پر بات کروں تو بہت سارے کنڈیڈیٹ سال لیڈیو ہاں پر ٹریننگ کر رہے تھے لیکن ابھی جو تو د ہی دیرے کام ہاں پر کیا جا رہا ہے دلی پولیس کا جو بیان ہے یادکارے جو ابھی ستروں کے مادم سے جانکاری پرابت ہوا ہے تو ان کا کہنا کیا ہے وہ بھی آپ جان لو کیونکہ اس حساب سے آپ کو ایکسن لینا ہے اور اپنے حساب سے آپ کو کام کرنا ہے تو چیزوں کو جانکاری میں رہنا چاہیے کی دلی پولیس نے جو کہا ہے کہ ہم تیار ہیں فشکل لینے کے لیے سستی ریزلٹ کے بعد ہم پندرہ دن میں فشکل لے سکتے ہیں ہماری تیاری فول ہے تو یہ سب اسٹیٹ میں نکل کے آ رہے ہیں اور کہیں کہ فشکل اسٹارٹ ہے آپ کر دو فشکل میں کوئی زیادہ ٹائم اس بار نہیں ملے گئے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تو سبھی چیزوں کو میسن مونڈ میں کہنے کیا جائے گا نیسٹ یہاں پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اب یہ پر دیکھیں فشکل جلدی ہونے کے جو مین جو کارن ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے وہ آگے میں دکھا ہوں آپ کو لوگ سبھا کا الیکسن ہے پر کس کا الیکسن ہے لوگ سبھا کا الیکسن ہے اور یہ جو بھرتی ہو رہی وہ کونسی ہو رہی ہے سینٹرلائیج بھرتی ہے یعنی سینٹر گورنمنٹ کی ہے بہت سارے بھائی کنفیوز ہوتے ہیں کہ دلی پولیس کے دلی پولیس ٹھیک ہے اچھی بات ہے نام ہے لیکن اس کو اسٹیٹ کے انڈر میں یہ بھرتی نہیں آتی یہ سینٹر لیول میں بھرتی آتی ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ ایس اسی کے ماد ہم سے ایک جم کرویا جا رہا ہے تو لوگ سبھا الیکسن ہے بلکہ یہ ضرورت ہے تب ہی تو ایک جب جو تو کرویا جا رہا ہے اور بھرتی بھی دکھانا ہے کہ میں اتنے سرکائی نوکری دیا گیا ہے تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فروری مارچ میں یہاں پر جنبری فروری مارچ ہی مانو میں اچار سہیتہ بھی لگ سکتے ہیں تو یہ اچار سہیتہ کے بعد یہ سب چیزیں کرویا ہے ان کا کوشیز یہ رہے گا کہ آپ کو جوائننگ کا پروسیس کرویا دیا جائے تو تہین کہیں یہ پہلے ہمیسن مون میں چیزوں کو کیا جا رہا ہے پہلے ہی بیان آ چکا ہے کہ جیسے ریجلٹ آتا ہے میں پندہ سے بیس دن کے اندر ہم فشکل لینے کے لئے تیار ہیں تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ فشکل بہت ہی جلد ہونے والا ہے ہاں فشکل کب تا جاگ سکتا ہے تو فشکل کے بات کرو تو میکسیمم اگر جاتا ہے کیونکہ ریجلٹ کے اگر بات کرو پہلے تو ابھی سنا رہا تھا کہ بائیس دیسمبر سے فشکل ہوگا لیکن اس کا میں ابھی ہنڈیٹ پرس کنفرم نہیں ہوگی بائیس دیسمبر سے ہی ہوگا لیکن اگر مان لوتا ہوں کہ ڈیلیٹ کتنا بھی ڈیلیٹ ہوگا تو مان لو کہ دس سے پندرہ دن اس سے زیادہ ڈیلیٹ ہونے کی سنبھاؤنا پھر نہیں ہے تو مانو کہ جنبری سیکنڈ بیک میں جنبری فشٹ بیک سے جو فشکل ہے وہ سٹارٹ کر دیے جائے گے کیونکہ گراؤنڈ بھی بننا پھر سٹارٹ ہو چکا ہے الیکسن بھی ہے اور پہلے ہی چیزوں کو بتائے بیان آ چکا ہے کہ ہم تیار ہیں تو فشکل لین کی پوری پوری سنبھاؤنا ہے کہ جنبری میں آپ کو فشکل سٹارٹ کر دیا جائے گا اب دیکھیں یہاں پر جو فشکل ہے تو فشکل کا جو سسٹم یہ رہے گا کہ ساٹھ ہزار جو بچوں یہاں پر فیمیل کنڈیڈیٹس اور تیس ہزار لگ بھگ فیمیل کنڈیڈیٹس ہیں ان کو بلائے جائے گا دلی پولیس کا جو کٹاپ ہے فشکل کی اوپر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ دلی پولیس کا جو کٹاپ ہے وہ فشکل کی اوپر فشکل آسان نہیں ہے سولہ سو میٹر دوستوں میں بتا دوں کہ جو آرمی وغیرے کی تیاری کرتے ہیں ان کی مارنے میں ہوا نکل جاتی ہے تو ایک نارمل بندہ جس نے اسی نمبر لائے دوا کے پڑھا ہے دن رات ایک کر کے اس سولہ سو میٹر چھائی مٹ میں لانا ایسے بچوں کا کھل نہیں ہے آپ کو بھی جب بھی دس سے پندر دنوں کا ٹائم ماتر ملے گا آپ نے پہلے فشکل نہیں کیا تو آپ دوڑ کے دیکھ لینا آپ کی کیا حالات ہوتی ہے تو فشکل ایسے نکالنا بچوں کا کھل نہیں ہے دلی پلس میں آپ سے یہ دھیان لگنا تو چونسٹھ ہزار لوگوں یہاں پر پچھلی بھرتی میں یہاں پر ایک ریجرڈ دیکھ لو آپ جو سچائی ہے وہ چیز آپ بھی دیکھ لو کہ چونسٹھ ہزار بچوں نے جو تو فشکل یہاں پر دیا تھا پچھلی بھرتی میں دیکھو یہ کانومانت چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کی تو جس میں جو تو بارہ ہجار لوگوں نے فشکل کیا کیا تھا کلیر کر پایا تھا سوچ سکتے ہو کہ لگ بھگ لگو یہاں پر پانچ گنا پانچ گنا جو تو بچے یہاں پر کیا ہوئے تھے باہر ہو گئے تھے یہ بہت بڑا ہے مطلب پانچ لوگر آ رہا ہے تو کیول ایک آج میں اس میں فشکل کلیر کر پا رہا ہے اس سے آنکڑ آپ لگا سکتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ فشکل یہاں پر آرام سے آپ نکال لوگے آپ سوچو وہاں پر پسینہ بانے والا فشکل نکال دے جائے گا پریویس کٹ آف کی بات کرتا ہوں تو جو پریویس کٹ آف میں بھی بہت ہی ڈیفرنس دیکھنے کو مل چکا تھا تو کیا ڈیفرنس تھا وہ بھی جان لو آپ پریویس سے جو فشکل کا جو کٹ آف تھا ہاں پر سسٹی ٹو یو آر میں گیا تھا لیکن فائنل جو گیا تھا اس کا یو آر کا تو سیونٹی ٹو چلا گیا تھا لگ بھگ لگ بھگ آپ پر امانو کہ دس نمبر کا بیریئیسن آپ کو دیکھنے کو ملا تھا لیکن ادھر کٹیگری میں پانچ سے چھے ن اتنی کم تھی تھوڑا بیس پرسن بڑھتی کم تھی اور اس بار جو تو بھڑتی بھی زیادہ ہے اور آپ کو ٹائم بھی کم ملا ہے تو کٹ آف اس بار تھوڑا سا لو رہے گا جہاں تک ابھی انوان ہے جو ڈاٹا کہتا ہے اس کے انسان جو کٹ آف ہے تھوڑا سا لو رہنے والا ہے بہت سارے یہاں پر بچے جو تو فشکل بھی چھوڑیں گے اس کے کارن بھی کٹ آف کم جائے گا کارن یہ ہے دیکھیں بہت سارے بچے کیا فارم ایسا نہیں ہے کہ آپ تیاری کر ہوں تو کبھال ایک ہی فارم ڈھالتے ہو آپ نے ایسا کوئی نہیں کیا ہے کہ مطلعہ فکس کر لیا ہے کہ ایک ہی فارم آئی ایسی پی ایسی لیول میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن پہلے کی کریں گے اس کے بعد پی ایسی میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے سی جی ڈی کی تیاری کر رہے ہو تو دلی پرس کا فارم نہیں ڈال ہوگے آپ ایم پرس کا ڈال ہوگے ڈال ہوگے نہیں بچے کیا ہے کہ جہاں بھی بھرتی نکلتی ہے ان کا ایک منٹلٹی بنتا ہے نارمل یہ رہتا ہے کہ ہمیں جوب سے مطلب ہے کچھ ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں اکیول یہی جوب چاہیے تو ایسا بہت ہی ریئر کیس میں ہوتا ہے یہ چیز آپ کو کلیئر کر دوں میں دیکھیں یہاں پر جو بتا دوں کہ فیشکل میں جو بچے چھوڑیں گے وہ سب سے بڑا کرنی یہ ہے کہ ان کا جو ہے تو دوسرے اگزام میں جو فائنل سیلیکشن ہو گیا ہے ابھی ریلٹ کیا کہا ہے آپ کو وہ بھی جان لوں کہ جو سسسی جی ڈی کا ریلٹ آیا ہوا ہے سسسی سی پیو کا ہے سی جی ال کا ہے اور گروپ ڈی گروپ ڈی کا آپ کو بہت سارے لوگ کوششن کریں گے گروپ ڈی کا ریلٹ ابھی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ گروپ ڈی کا جو پینل آ رہا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا پینل نہیں آیا تھا تو دو تین بار ان کا جو میرے ڈاؤن کر کر کے جو تو سیلیکشن کیا جا رہا ہے ڈائرٹ میل سے کیا جا رہا ہے سائیڈ میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا جلدی تو اس طرح سے بیہار ٹیچر کا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بیہار ٹیچر کا بمپر بڑھتی ہے ایسا لگوک ایک ڈیڑھ لاکھ پوشٹ میں بڑھتی ہوا ہے دبا کر یو پی ایم پی پتہ نہیں کہا 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 کے لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو یہ بھی لوگ تھے اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ فارم نہیں ڈالے تو وہ چیز آپ کو پتہ نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ سو لوگوں میں سے سو نہیں ڈالا ہوگا لیکن سو میں سے لگوک دس سے پندر لوگوں نے فارم ڈالا تھا اور اگر فارم ڈالا تھا تو وہ فارم جو تو ان کو جو تو نکالنا بھی تھا ایسا نہیں کہ وہ ٹاپر بچے ہیں ان کا اگر مہا سیلیکٹسن ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہاں پر نہیں نکلتا فیچکل میں نہیں پاس ہوتے وہ الک میٹر ہے لیکن وہ یہاں پر بھی جوائننگ لے سکتے تھے اگر وہ محنت کرتے جوائننگ لے سکتے تھے